پہلی ہماری ایک سائل سپیرنس ہے کہ ہم صبح صبح اوٹ کے پورٹس کا سکھ لینے پرناہ مومن ہمارا رات میں ہوتا ہے تو آپ کی صبح صبح کی روٹین ہوتی ہے مومن یا ذرا آپ بھی میرا مجھے صبح کمینٹ رہتا ہے آچھا دوپہر کے بعد پھر اپنے ٹی وی کے جو جیو کا پروگرام صبح ہوتا ہے پھر اور کئی مصروفیات ہوتی ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے آپ آئے ہوں گے تو آپ کو جہاں سے بھی آ رہے ہیں میرے تک پہنچتے ہوئی پونہ گھنٹا گھنٹا لگا تھا شہر سے بڑا ہٹ کے آپ نے بڑا مخصوص محول یہ بس تھوڑا سا اس ہوگا تو بہت فرسکون تھا اب کیونکہ لاہور شہر بہت آگے بڑھ گیا ہے تو یہ بھی آبادی اندر آگئی ہے تو پھر میں شہر جب نکلتا ہوں تو پھر واپس ہی ہوتے ہوتے کئی دا لیٹ ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے اب آپ نے جیو کے شو کا ذکر کیا ہے وہ اس میں دیکھ ہوتے ہیں ریپورٹ کارڈ میں آپ نے کافی ماشاء اللہ لیکن ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے تو تفصیلی خیالات تو اس کے لئے جو یہ بھی بڑا پلیٹ فرم یہ آج کل بڑا پبلر ہے کہ آپ کے ہم سن سکیں اچھا ایک اور جیس میں دیکھ رہا تھا کہ ویسے آج کل مسروفیت آپ کی جیو کے شو کے علاوہ بھی کوئی ہے یا نہیں میں ویسے تو چونکہ تقریباً جتنے انکرز ہیں جی جی اور وہ جو سینئرز ہیں تو ان سے نیازمندی ہے یاد اللہ ہے تو وہ جب بلاتے ہیں تو نوملی منی جاتا ہوں کہ ٹاک شو اس کے اندر میرے بحث و تمیس میری فیلڈ نہیں ہے نہ میں کسی کو اسے جیتنا ہے نہ کسی سے ہارنا ہے میں تو یہ جو آہ انیلیسز ہیں وہ صرف ایک اپنے جس کو کہنا چاہے ہیں اپنا کو وینٹ آٹ کرنے کے لیے اور اپنی اپینین جو ہے جو بھی ہے جس کے اندر ادارہ بہت سارے آہ جو اس حکم بھی ہوں گے تو میں تو اس پہ اختفاہ کرتا ہوں اور خود جو میرا خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے بتانی چاہیے اپنے خیال کو آگے بڑھانا چاہیے تو وہ میں کیونکہ سارے زیادہ تر آہ ملکی ہوتے ہیں نظریاتی ہوتے ہیں اور میری اس دونوں کے اندر ایک جذباتی وابستگی ہے اسلام کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ صحیح ویسے کئی لوگے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو جنرلزم کا کیریئر ہے یہ ملک شروع کیسے ہو اور کہاں سے ہوئے کیونکہ بہت آپ دیر سے آپ کو دیکھنا شروع کیا ہوتی ہے یہ لمبی کہانی ہے میں کوئی لمبہ چوڑے نہیں تھا لیکن عمران خان صاحب کی محبت میں وہاں پہ جنگ کے اندر حسن عصار صاحب اور حرمشی صاحب جو ہے دوہزار گیارہ تک عمران خان صاحب کے حق میں بہت لکھ رہے تھے پھر وہ چھوڑ کے چلے کے دنیا اخواد نیا نکلا میں دوہزار پارہ میں دوہزار گیارہ میں تو اب بڑی ایک تھی کہ جی اب جنگ میں عمران خان صاحب کے حق میں لکھنے والا کوئی نہیں تھا تو میں نے ویسی سوچا میں نے کہا کہ انہی دنوں کوئی ایک کچھ ہمارے دوست ہیں پرویدرشید صاحب انہوں نے کوئی عمران خان صاحب پہ اور حیرور رشید صاحب کے خلاف لیکن اس وقت آپ کے دوست نہیں ہوں گے نہیں دوست میں بڑے پرانے ہیں اچھا بہت پرانے دوست ہیں اچھا حالانکہ اپوزیٹ اس میں تھے میرے تو یہ دوستی ہیں جو ہے نا میرا میں کیونکہ میرا ایک جمعیت کا بیک گراؤنڈ ہے جمعیت جب کے اندر میں بڑا ایکٹیوست رہا ہوں قیدامی یوستی کا پریزنڈ رہا ہوں پھر اس ناتے سے بھٹو صاحب خلاف تحریک چلی تو میں جب قیدامی یوستی میں تھا تو یہ اپوزیشن جتنی تھی نا اس وقت کی وہ ساری ایک ہی پارٹی تھی اچھا تو اس میں پھر ہمیں موقع ملا ساری جماعتوں سے انٹریکٹ کرنے کا میں نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے اس میں بار بار آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے یاروں کے یار حفیظ اللہ نیازی تو آپ بھی بہی بات کر رہے ہیں کہ دوستیاں نہیں بھانا ہو جائے وہ بہت ضروری یہ میرے پہ نہیں ہے کتاب نہیں کتاب تو آپ کے بھائی پہ ہے لیکن آپ کا ذکر اس میں ذکر خانر بار بار ہے تو اس میں جانے ہو بار بار آپ کے نام کے ساتھ لکھا رہی نہیں ہو جائے وہ یاروں کے یار لکھا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی دوستی میں اور آپ کی اس میں انہوں نے پر پارٹی بیشین کی خرص پہ آتے ہیں تو پرویر رشید صاحب پہ کہنے پہ آپ نے پھر میں نہیں انہوں نے اخلاف لکھا عمران خان صاحب کے حروشی صاحب کے اچھا تو میں نے پھر جنگ کو اس کا جواب دیا انہوں تین قسطوں میں لکھا لمبا چوڑا ایک مضمون تھا کولم سے تھا تو یہ کوئی تھا میرے خیال ہے کہ اس یہ اس واقعے سے کوئی میرے کولمس بننے سے یہ کوئی سات آٹھ مینے نو مینے پہلے کی بات ہے لیکن میں پہلے بھی لکھتا رہتا تھا لیکن اتنا ریگولر نہیں میں امریکہ میں تھا تو وہاں بھی میں اخباروں میں جب میں پڑھتا تھا تو میں آہ کوئی لوگ کوئی کونٹریبیوٹ کرتا رہتا تھا لیکن بہت کم ہمیں کوئی ایسی کتاب آ جاتی جو مجھے جس پہ کوئی تحفظات ہوتے ہمم مثلا گاندھی پہ جب سینل نے پڑھے گاندھی پہ کتاب لکھی انیس سو نائٹین ایٹی ون کے اندر ایٹی ٹو میں مجھے یاد ہے تو پھر میں نے اس کی اوپر ایک آہ ریویو لکھا تھا آچھا جو وہاں کے پھر اخبار میں چھپا صحیح تو وہ مجھے ایک اس کے اندر میں نے بتایا کہ یہ باتیں اس سے یہ حسٹوریکل صحیح نہیں ہے لیکن اس ٹیلے والپورٹ بہت پر حسٹورین ہے ہم اس کو چیلنگ نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے چونکہ ہم نے ان کو برتا ہوا ہے آہ گاندھی کو اور ہمارے اوپر بیچ چکا ہے گاندھی ہم آہ جو ہماری جو ازادی کی مومنٹ ہے تو اس لیے پھر میں نے دیا تو بھارا لینے تو میرے لکھنے کا ایک تھا تو جب یہ چلے گئے تو اب جنگ کی یہ پولیسی ہے کہ ہر چیز کو اکومنٹ کرتا ہے آچھا وہ آپ کو اس جو جماعت کے لوگوں بھی کرے گا جمعیت علمہ السلام کرے گا مسلم لیگ کو بھی پیس پارٹی کو بھی تحریک انصاف کو بھی وہ چاہتے ہیں ہر ایک کا پوائنٹ بھی ہوا ہے صحیح وہ ان کا اخبار انڈا ٹی وی جو ہے نا اس میں وہ بڑے اکوموڈیٹنگ ہیں صحیح تو مجھے پھر میں نے ویسے ہی ایک سویل وڑائی سے ذکر کی ایڈیٹر ہیں ہمارے جنگ کے تو نے کہا لکھنا شروع کر تو آچھا اور پھر عمران صاحب کو میں نے کہا میں نے کہا یار مجھے لگتا یہ ہے مجھے خود بھی لکھنا پڑے گا لکھنے والا کوئی نہیں ہے آچھا تو میں نے اس تنازور میں لکھا اور اس بیک گرونڈ میں لکھا خان صاحب نے آپ کے رائے سے اتفاق کیا کہ نہیں نہیں اتفاقی وہ تو خیر بڑے ایکسائٹیڈ تھے خوش تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو آہ ظاہر ہے کون ایک چیز ہے ایک دا بڑا اخبار تھا ہمہ اس میں ریپزنٹیشن نہ ہو آپ کا محقف نہ آئے ہمہ جو آپ کے خلاف لکھ رہے ہیں ان کو جواب نہ آئے ہمہ تو یہ بڑا رہنی میں آہ تو اس سے پھر شروع ہو گیا پھر ظاہر ہے کہ دوہ دار آہ تیہرہ کے شروع میں ہی ہم میری عمران خان صاحب سے جب تھوڑے بہت اختلاف ہو گئے تو میں نے پھر لکھنا بند نہیں کیا جاری رکھا لکھنا جاری رکھا آپ نے اچھا ہے ٹی وی پہ جب یہ دوہ دار چودہ میں پروگرام شروع کیا آہ میر خرید انرمان صاحب کا ایک بڑا ایک آہ میر شکیل انرمان صاحب کا آہ ایک بڑا ایک برینڈ چائل تھا ان کی فیسینیشن دی ہے ایسے پروگرام کے ساتھ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے سارے ٹی وی چینلز نے اس کی طرز پہ پروگرام کی آخر میں اور یہ پروگرام جو تھا نا یہ شام کے پروگراموں کا ایک اپینئر فارم کرتا ہے بلکل بلکل لیکن کیونکہ بڑے چوٹی کے جگہ تو ہوتے ہیں ٹی وی کا ٹائم وہی پینتیس آہ منٹس ہی ہوتا ہے بلکل ایسے کبھی تیس ہو جاتا ہے کبھی چالیس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ پہلے تو رپورٹ کارڈ میں چھے بندے تھے آئی بھی یہ تھا کہ چھے اور سات بندے ہو گئے یہ انڈیا کے اندر اور آئی ایس میں بڑا روای تھا صحیح اور میں دو دو تین تی منٹ ہر کو اپنینین دیتا تھا اور شو ہو گا رہ جاتا تھا ہم اب انہوں نے یہ کیا کہ چار بندے کر دی ہیں صحیح صحیح باقی ساروں نے چار چار پر شروع کیا صحیح 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 اچھا میں یہ پوچھتا چاروں آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بک ریویو لکھیا اور ہم آپ کے لائیوری یہاں دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ہے متاثر بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں زیادہ تھا لیکن جس طرح کی یہاں پہ لٹریچر موجود ہے فکشن موجود ہے آٹو بیوگرافیز ہر طرح کی اور آپ کے جو قزن ہیں آہ ان کو دیکھ کے اور آپ کا بچپن بھی اور ایج بھی چونکہ سہم ہے تو نیچر تو بہت ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں کی وہ تو میرا خیال اتنا زیادہ نیچر یہ آپ کو کس طرح ڈیبلپ گویا ٹیسٹ آپ کا یہ نہیں میرے تو خیال آہ شروع سے ہی میرا کتابوں کے لیے ایک پیشن تھا اچھا اور پھر ظاہر ہے کہ آپ آہ جو ہے آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حوالہ یا ریفنس چاہیے ہم ہر کتاب کے اندر آپ کو ایک نئی بات پتہ چلتی ہے صحیح ہے پہلے میں ہر طرح کی کتاب پڑھ لیتا تھا جب آپ کی عمر کا تھا فکشن ہی پڑھ لیتا تھا اور آہ شروع تبلگی کیا ہے بھی یہ 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 جاسوسی کتاب ہے آہ جلدی ہی میں جب کالج میں آیا تو جلدی میں لیٹریچر تھوڑا سیئس پڑھنا چکا دیا آہ شروع کالج میں ہی پھر میں نے اردو لیٹریچر انگریزی لیٹریچر مجھے بڑا شوق ہو گیا شیکس پیئر کو پڑھنے کا شوق ہو گیا اردو کے جتنے جہیت تھے آپ لوگوں کو یہ مشکل ہے کہ اب یہ شمار ہے ہمارے وقت میں دو اڑائی سوئی تھے زیادہ نہیں کیونکہ ابھی وہ چیزیں ڈیویلپ اور اردو کے اندر لیٹریچر تھا لیکن بہت کام کا تھا پڑا رچ تھا جب غالب جیسے شاعر شاعر جو ہیں وہ جتنے مرضی کر لیا وہ قولیٹی علام اقبال جو ہیں یہ سارے موجود ہیں خیرینی میں تو مجھے ایک میرا ایک ان کے لیے پیشن تھا میں سٹوڈنٹ تھا سائنس کا کر لی میں نے انجینئرنگ آہ کہا اسیے میں میں نے ایم ایسی میٹس کے اندر آہ جائے تبازمائی کی صحیح اور پھر اسے بعد آہ انجینئرنگ کر لی میں نے اچھا پھر امریکہ میں جا کے میں نے اس انجینئرنگ کو میں نے مزید اس میں سے پوسٹ ریجوشن کی آہ ماسٹر کر لی لیکن یہ جو تھا اس کو میں نے کبھی اسے ان کتابوں سے اپنے آنکھوں لاتا لگ نہیں کیا پھر اسلامی طلبہ میں آنے کے بعد وہاں پڑھائی کی بڑی ٹریننگ ہو جاتی ہے اچھا وہاں لیٹریچر پڑھاتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ مجھے خود بھی آہ مولانا مودودی رحمت اللہ کے لیٹریچر سے ایسپائر بھی ہوتا ہے مجھے فیسینئٹ کرتا بھی میں جب ان کو بار بار کی کتابیں پڑھتا ہوں ہر دہوں مجھے اقبال اور مولانا مودودی رحمت اللہ ہے اچھا جتنے بڑے لوگ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں پرانے ہیں قدیم زمانے کے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کو ہر دبا ایک نیا رخ دکھائیں گے سٹوڈنٹ پولیٹس کا تیر بابا کیسا رہا مطلب بھی اس نے بہت اچھا رہا میرا خیال ہے اس میں بہت فلوز بھی تھے آپ کا کیریر جو ہے دروائی بڑا افیکٹ ہوتا ہے تعلیم افیکٹ ہوتی ہے آپ کے بہت سے چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں ارلی ایج کے اندر کوئی بہت حادثہ ہو جائے جو کہ کوئی وائلنٹ ہوگی ہے سیاست تو آپ بہت سفر کر سکتے ہیں نفسیاتی طور پر آپ پوری امر سفر کرتے ہیں اگر کوئی حادثہ ہو جائے میرے سے نہیں ہوا اللہ کے فضل کرم سے لیکن یہ ہے کہ سٹوڈنٹ لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ جب سے یونٹ بین ہوئی یا سٹوڈنٹ پولیٹکس سے ختم ہوئی اس کے بعد جو لیڈرشپ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے اس لیڈرشپ سے جو اس اس سے آئی ہے اس پروسس سے تو یہ بھی تو ایک فرق ہے ویسے اس کا جو فائدہ تھا وہ بہت زیادہ تھا پیڑا فائدہ تھا لیکن بدقسمتی سے میں پریٹیکل پولیٹکس میں اس لیے نہیں آیا آج تک اور میں یہ فیصلہ انیس سو نائنٹین سیمٹی سیون سیمٹی ایٹھ میں کیا تھا اچھا لکسا کے بعد کہ میں نے نہیں آنا اس میں یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ اکٹیویسٹ ہیں وہ فٹن نہیں ہوتے اگر ایک جاوی داشمی ہوگی ہے ایک پروشید ہوگی ہے وہ مقام اور آہ کوئی دو چار اور گئے یا جماعہ اسلامی نے سپیس دی ہے لیکن جماعہ اسلامی کو ابھی دور رکھے گو نظیاتی پارٹی ہے تو آپ کی نظیاتی طور پر آپ ہی قدر کرتی ہے تو جو سپیس جو ہے نا آہ ملنی چاہیے وہ نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ آل نیڈی آہ ڈھائرک برتھی ہوتی ہیں آہ بڑی پولٹیکس میں آہ ایک ان کا نام ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کا بیٹ ہوتا ہے بنظیر پیدا ہوتی بھٹو کی بیٹی ہوں کی وجہ سے اس کو سپیس مل گئی مریم نواز کو مل گئی بڑے بڑے جو باکی لیڈرز ہیں خاجہ صاحب کے بیٹے کو مل جائے گی خاجہ صاحب سے آپ کے والد صاحب صدر آہ جو ہے صدر خاجہ صدر صاحب کو دی میں اس کو کرٹسائی نہیں کر رہا ہوں یہ ایک ریالیٹی ہے ہماری سحصت کی کہ اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے بڑے سغیر میں خاص طور پر جی بڑے سغیر بڑے سغیر کیا نہیں فلپائن بنگلہ دیچ چلو اس علاقے کی خاص طور پر لیکن آپ امریکہ میں دیکھیں بوش فیملی آئی ہے کینڈی تھی تو اس کا ایک نام ہوتا ہے پھر وہ آگے چلائیں نہ چلائیں ناکام ہو جائیں جو علاق کے بیٹے اگر نہیں چل سا چلا سکے اے یا اس طریقے جو عزاد علاق صاحب ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنتا ان کا لیکن وہ اگر نہیں لے کے جاسکے تو پھر اپنے ہی ہوتی ہے کہ اپنے بھی ایک پھر محنت بعد میں بنظیر کو خود پچھن کرنا پڑا صحیح ہے مدہ بھٹو صاحب کی لیگیسی پوری نہیں ہوئی لیکن جتنی ہوئی اس کے اندر پھر خود بھی کچھ محنت کر دی پا ہے اچھا نای صاحب اس پاڈکاس میں جو سب سے میں زیادہ رسکس کرنا چاہوں گا وہ وہ لائی رہا ہے 2010 سے جب وہ بالکل پی ٹی کی ایولوشن ہو رہی تھی اور پی ٹی کی پوری جو دار المحام تھے وہ اس ٹائم پہ آپ تھے اور چیزیں بہت سری لے کر چل رہے تھے لوگوں سے انٹریکشن لوگوں سے ملاقات ہیں وہ سب کچھ ہم اس کی دو جہاں جنہیں بہت ضرور شدیت سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تو پورا پی ٹی بننے کا پروسس تھا آہ جو اس وقت کے خان صاحب تھے اس کو آپ نے کس طریقے سے مینج کیا کس طریقے سے لے کر تھی لے ان کو موٹیویٹ کیا ان کو گروم کیا گروم کا ورڈ میں رکھل سے ٹھیک رہے گا اس پریٹیکل گرومنگ آپ نے ان کی کی تو وہ والا ایکسپیئنس کا کیسا رہا تھا اس کا ذرا شیئر کیجئے گا میرا خیال ہے کہ دار المحام اور گروم دونوں صحیح لفت نہیں ہے اچھا کیونکہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اس کا کوئی وہ خود ہی دار المحام تھے لیکن اس وقت تو لوگ آپ کو کہتے تھے بار بار کہتے تھے اب میں تو آپ کو پھر آپ نے مشہ پوچھا تھا دی 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 آہ میرا قرائی سے یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سیاست میں پریٹیکل پولٹکس میں کبھی نہیں آیا ہمہ جب میں پریٹیکل پولٹکس میں نے تیہ کر لیا تھا کہ نہیں آنا ہمہ تو عمران خان صاحب کی آنے سے نہیں اگر آتا ہے تو میں جماعت سلامی جائن کرتا اچھا کیا اس وقت میں بہت نظراتی committed تھا ہمہ اور وہی وقت تھا جب میں جائن کرتا میں نے اس کے میرے دوہر آئے نہیں تھی لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ جماعت سلامی کی سیاست پہ space نہیں ہے ہمہ اور پھر کسی اور party کو میں سوچوں تو وہاں پہ میری space نہیں ہے کیونکہ جماعت سلامی کی سیاست کے اندر space بن نہیں پائی اس کی کئی وہ جوہات ہیں وہ میرا اس وقت topic نہیں ہے کبھی ہوگا تو وہ بھی discuss کر لیں گے لیکن جو میری space ہے وہ ان میں نہیں تھی تو چلانچہ پی ٹی آئی کے اندر بھی میں پھر یہ نہیں تھا کہ میں کوئی attempt ہو گیا نہ میں اس کا آج کا member بنا ہوں اور نہ میں اس کی کسی جو ہے آہ دو چار دفعہ بیٹھا ہوں ہی بھی ان کی کسی center executive میں تو وہ کوئی خاص بات ہوئی ہے کوئی خاص میری زمانداری لگائی ہے تو عمران خان صاحب نے request کیا کہ آپ آ کے اس کے اندر بتائیں کہ وہ کیا بنائے یا میں یا کوئی کیا کرنا چاہیے ہمہ تو میں ہوا ہوں وگر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی سے interact کرتا تھا تو ان کو اچھے لگتے تھے یا سمجھ آ جاتے کر لیتے تھے کوئی امران خان صاحب کا ایک بڑا عجیب عقیب cycle ہے جب اس politics میں آئے تو اس کے politics میں آنے کی وجہ جو تھی وہ جو کچھ وہ بتاتے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں اچھا میرا میرے اپنے مجھے پتا ہے کیوں کیوں بلکہ یہ میں بڑا افسر سوچتا تھا کہ یا کیونکہ ہر آدمی خود ہوتا ہے آپ ایک اگر آپ نے شادی کی ہوئی ہے تو بیوی آپ کے بارے میں پورا نہیں جان سکتی جتنا آپ اس کو بتاتے ہیں یا کوئی بات اگر آپ اسے چھپانا چاہتے ہیں اور پوری منہ اگر آپ کے اندر یہ کپیسٹی ہے کہ آپ چھپائیں تو چھپا بھی سکتے ہیں لیکن یہ کے سارے معاملات جو یہ چلتے رہے تو عمران خان صاحب کے جو اصل جو چیز ہے ہر بندے کے اندر جو ایک اپنے اندر ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ اس سے بندہ خود واقف ہوتا ہے بہرحال یہ کیونکہ بات پبلک ہو گئی اور سیاست میں آگا ہے تو میرے لیے اچھا مبھے کی بات تھی نہیں اس کو پلی کریں گا وہ کس مقصد کے لیے پھر سا تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اس کی اندر کوئی خاص مقصد نہیں تھا وہ بیس سال وہ ایک سیلیبریٹی رہے ہم وہ اتنے پاپولر تھے کہ آپ بچوں کو انتاظہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کا دور دیکھا نہیں ہے اتنے پاپولر تھے کہ ایک سپورٹس مین کا پاکستان کے اندر پھر فور دیٹ میٹر انڈیا کے اندر جا 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 کرکٹ کھیل لیے وہاں پھر یہ پچھلے کرکٹی جو سوا سال سال یا ڈیٹھ سو سال ہسٹی ہے اس میں اتنا پاپولر کوئی نہیں آیا اچھا ایک پرسنیلٹی بھی تھی گفتبو بھی خوبصورت کرتے تھے کرکٹی کے پیرائے میں تو وہ جب لیکن سپورٹس مین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جس دن اپنے گلوز اتارتا ہے رنگ سے باہر نکلتا ہے قصہ پاری نہ بن جاتا ہے بڑے کم سپورٹس مین ان کی وجوہات کچھ عورتیں سپورٹس نہیں ہوتی محمد علی اگر ریمیبر ہوا ہے جو باکسنگ کہتے ہیں آج تک تو اس کی وجہ باکسنگ پھر نہیں تھی ایسی وہ پھر ان کا ایک رول تھا جو انہوں نے ویٹنام جی بار کو ڈیفائی کیا انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد ایک ایک موقف رکھا امریکہ کے اندر جو آ آ تھے کالوں کے حقوق جو ان کے لیے لڑائی کی تو وہ اس وجہ سے پھر آ یہی رول امران خان صاحب کے ذہن میں تھا کہ اگر میں سپورٹس مین کی حصیت سے گیا تو لوگ کہیں گے یار یہ امران خان آ رہا ہے آپ کو بتائیں گے یہ کسی معنی بہت پاپلر کرک کرتا ہم ہر بندہ گواس کرو گیا ڈنڈل کرو گیا آپ دیکھیں ہاتھ کے جو ہیروز تھے جن کو انڈیا میں منی گاڈ کہا جاتا تھا ہم اب وہاں پہ کوہلی ہوگا اب وہاں پہ بابرازم ہوگا اب جو آج کل کے جو لوگ ہیں لیکن کوہلی شاید دس پندہ صاحب آپ بلکل ارئیلیمنٹ ہو جائے ارئیلیمنٹ جب ریٹائر ہوں گے بلکل کیونکہ یہ یہ پرفارمر جو ہوتے ہیں نا یہ لائیو ہوتے ہیں جی جی تو لائیو جو بھی آئندہ رائی کا وہ ریلیمنٹ ہو جائے گا عمران خان صاحب کا وسیم اکرم کا یونس آ گیا پھر سار تو پھر جب لیکن سیاست ایک ایسی چیز ہے اب تاریخ کے صفحے میں آپ کا مقام آ جاتا ہے بچہ سککہ کی تا ہے آپ کے پاس اڑھائی دن کی حکومت ہے تو بچہ سککہ کی حکومت بھی یاد رکھی جائے گی محمد شاہ رنگیلہ کی بھی یاد رکھی جائے گی اور گریٹ امپائر آف اورنگ زیب عالمگیر بھی رکھی جائے گی آٹوان اپائر بھی رکھی جائے گی اور ان بیٹوین جو چھوٹے چھوٹے آئے ہیں سال سال دو سال چھے چھے مہینے کے پیر سٹنٹ پیریڈ آئے ہیں جس کے قوموں دھوپ گئی ہیں وہ بھی رکھی جائیں گی تو پولٹسک اندر آپ کا آپ تاریخ آپ کو رکھتی ہے تاریخ امیر آدمی کو بھی یاد نہیں رکھتی کبھی ہم دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں امیر آدمی کون تھا اس کا بارے میں کہ ایک مخیر صاحب ایک صاحب اگر کوئی حسیت نہیں تو وہ مخیر ہی رہیں گے ہر دور میں بادشاہ کے بعد ایک ہی صاحبی حسیت بند آیا تو سیاست کے اندر آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو جتہا سا تاریخ رقم ہوتی جاتی ہے ڈاکومنٹ ہوتی رہتی اس کے اندر آپ کے نام آتا ہے تو مراکہ خان صاحب نے سوچا کہ اس میں سپیس ہے ان کا خیال تھا کہ میں ہوں گا تو چھا جاؤں گا وہ نہیں ہوا بعد جب بارہ انہوں نے جیسے تیسے کیا اس مقام تک پہنچ گئے تو میرا اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ پاپولر ہے ان کے پاس ایک فالنگ انہیں ہونیوں نہیں ہے تھی یا جو کونگی فین فالنگ تھی وہ الیکشن کے لیے کافی نہیں ہے یہ جو آپ کے تھوٹ پروسس سا یہ دوزار آٹھ کے بعد یہ کونسا نہیں وہ ابھی تو ابھی میں ریسکس کروں کہ نائنٹی سکس میں آنا آپ کے ساتھ جا جا کو میں وائن اپ کر رہا ہوں صحیح ہے تو وہ جب آئے تو مجھے خطرہ تھا کہ جو احسن ہو گئے ہیں جو اسلام کے یا پاکستان خلاف اس کو استعمال نہ کر لیں ہم تو میں نے پھر اس کے ساتھ لگیا قاضی فائر قاضی حسین احمد صاحب سے ملوایا پھر جماعت کے لوگوں سے جعوید گامزی صاحب چونکہ بڑے انلائٹنڈ قسم کہتے ہیں ان کے پاس ایک تھا ایک دلیل بہت خوبصورت ہوتی تھی ان کے پاس میں لے کے جاتا تھا تاکہ ان کو اسلام کے لیے ان کے عمران خان صاحب کو ایک گہری دلچسپی تھی اچھا یہ میں نے محسوس کر لیا تھا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج بہت سا لوگ بات کرتے ہیں کہ مذہبی ڈچ ہے اسلامی ڈچ آج کے بات کرتے ہیں کیا یہ پہلے سے تھا یا بعد میں کچھ مرائی ہے یہ تو یہ جو آج کل کر رہے ہیں یہ تو ایکسپیڈنسی ہے یہ تو وہ صرف اپنی سہولت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کو فیدہ پہچانے کے استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو ذاتی طور پہ کہ اسلام کے لیے اسلام کے لیے اسلام ان کی ہڑیوں میں گھوشا ہو گا پہلے سے تھا پہلے سے تھا اچھا پہلے لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مسلمان ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن عمل کرتے ہوئے ان کی بہت ساری آہ جو بہ بدتیں رسومات آ جاتی ہیں ہرے کو اسلام بناتے ہیں بہت محبت ہے صحیح تو بس ان کو محبت تھی اچھا تو اس کو تھوڑا چینلائز کیا اور پھر ان کی قادی صاحب سے بڑی کیری دوستی ہو گئی اچھا اس کے اندر تھوڑا بہت ریفارم بھی کیا لیکن اب لیکن آج کل جو ہے نا وہ جو پاکستان کا مطلب کیا اب وہ ان کا خیال ہے کہ جی ہر وہ چیزوں جھونک رہے ہیں جس کے لیے ان کی سیاسی یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس کے اندر اخلاص سے زیادہ آہ ان کو جو ہے ایک سیاسی جو جس کو کہنا چاہیے ایڈوانٹیج ہے یا ایکسپیڈینسی کہنا چاہیے قادی صاحب سے دوستی کا آپ دکھر کر رہے تھے مطلب کافی زیادہ ہم نے تعلق بھی ان کا قربت بھی دیکھی پھر ان کا وہ بھی رہا تو میں قادی صاحب کی دوستی بھی جانا چاہوں اور جب آپ بتائیں گے تو اس کے بعد میں ضرور جانا چاہوں گا کہ دوزار بارہ میں جب ان کا اتحاد کی بات ہو رہی تھی تو آپ اس کے بہت کلوز بھی تھے اور آپ نے ایک بڑا تاریخی کولم بھی لکھا لیکن کچھ تفیلہ شاید اس میں نہ آئی ہوں لیکن برحال وہ اس کی وجہات بھی جانا چاہتا ہے کہ ایک کلوز ایک نیچرل الائز جماعت کے ساتھ ان کا بنتا تھا تو وہ اس وقت کیوں اتحاد ان کا نہیں ہو سکا تمام طرح تعلقات و دوستی کے نہیں اتحاد کے وقت تک چیزیں بہت بدل گئی تھی میں یہ بات کر رہا ہوں انیس سو چھانوے ستانوے بلکہ نائٹی فائیو کے اندر بات کر رہا ہوں بلکہ نائٹی فور کے اندر بات کر رہا ہوں جب وہ بظاہر کہتے تھے میں سیاست میں نہیں ہوں گا تو یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں آہ اب اس میں جس کو کہنا چاہیے کہ جو کائی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق اس میں کائی صاحب خود بھی ایک جس تو کہنا چاہیے کہ ان کی شخصیت کے اندر بڑی بڑی پرکشش شخصیت ہے صحیح وہ جو بندوں نے قریب جاتا ہے ان کا بہت گرویدہ ہو جاتا ہے ان کے بڑے سیاسی مخالفین ان کے ذاتی دوست تھے تو انمان خان صاحب بھی ان کے گرویدہ ہو گئے صحیح پھر کائی صاحب بھی انمان خان صاحب بھی گرویدہ ہو گئے لیکن دوازہ سات کے اندر ایک جمعیت نے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ایک نافذ گوار واقع ہوئے تھا اس سے بہت مصر سینڈے گوئی قاضی صاحب نے عمران خان کے تعلقات پھر بھی بچ گئے لیکن اس سے عمران خان صاحب جمعیت اور جماعت سے ایک اندر سے اس کو ایک نفرت بھی آ گئی جو اس کے لیے ایک سپیس تھی جمعیت اور جماعت کے لیے جو شاید رہتی تو آگے آکے کچھ اور کچھ اس کا فائدہ ہوتا کیونکہ عمران خان کا شاید فائدہ تو میں اسے بھی کہتا ہوں کہ شاید پھر بھی نہ ہوتا کیونکہ وہاں پہ آہ بہارہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہ جو سیاست کی انہوں نے سیاست آؤٹسورس کر دیتی فوج کو اچھا ہے آہ دو آدار آہ گیارہ بارہ تیرہ کے بعد کیونکہ وہ یہ بات پہ ٹیک کا لیا تھا کہ میرے ذاتی طور پر اقتدار میں نہیں آسکتا ہوں پاپلر ہو سکتا ہوں تو انہوں نے کوئی پوری حقوق ملکیت اپنی سیاست کے فوج کو منتقل کر دیتا ہے اور یوسفر کی بات ہے جب آپ بھی کافی کلوز تھے ان کے مطابق کلوز تھا دو آدار گیارہ بارہ میں سامنے ہوتے رہے ایون جب مشرف آیا تھا تو ایک تب بھی نے کوشش کی دی فوج کے ساتھ بہت کلوز بلکہ مشرف کی جو ہے حمایت میں انہوں نے ان کے تقریریں کی ان کو ووٹس دلانے کے لیے ان کے لیے ووٹس مانگے مشرف کو ووٹ جا کے دیا میں باوجود خیر یہ لیتا بیس ہے کہ میں نے ان کو بتاتا رہا کہ یہ آپ کو بہت ساری زندگی آپ کی شخص کو نقصان پہنچائے گا یہ موقع اچھا ہے بنظیب بھی نہیں ہے نواشی بھی نہیں ہے سپیس ہے مشرف کے خلاف آپ اس استعمال کریں بعد میں وہی سپیس استعمال کی تو ان کی سیاست کے اندر کچھ ایک آہ جس کو کہنا چاہیے کہ recognition ہوئی اگر وہ سپیس نہ استعمال کرتے دو آزار دو کے بعد جو مشرف سے لڑائی ہو گئی پھر دو آزار کے دو کے election جو ہے وہ بھی میہ والی کے اندر میں شفٹ ہو گیا ہے تو اپنا کاروبار میں نے سارا شفٹ کر کے پھر میں نے وہاں پہ یہ سیڈ بھی میں نے ہی سوچی کیونکہ امران خان صاحب کو اس وقت اتنی ان کی comprehension نہیں تھی سیاست پہ یا خمس کم کونسٹیونسی پالیوٹکس تو بالکل نہیں جانتے تھے اور جو ملکی سیاست کے ڈائنمکس سے وہ بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ بلکل ایک بندہ بیس پچیس سال جو ہے لا تعلق رہا ہو آپ ایک پیس سال کے عمر میں آپ ڈرائیونگ سیکھیں گے تو ساری ہمارے سٹیڈریں کو پکا پگڑیں گے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو گاڑی ہی نکل جائے گی کیوں آپ کو ایک ایک وہ جو ہے وہ اعتماد نہیں پیدا ہوتا وہ اس لیے آج تک سیاست میں ان کو اعتماد نہیں پیدا ہوا نہ وہ پھر سیکھ سکے ہیں نہ وہ سیاسی طور پہ آج تک نائٹی سیکھ سے لے کے دو آزار تیئیس آج کی تاریخ مجھے نہیں پتا جو بھی ہے پانچ آگست بڑا تکلیف دیت دن ہے اسی دن کشمیر ہمارا جو ہے بھڑا نے ہڑپ کر جیا تھا مجھے تو ایسی یہ دن آتا ہے جب سے دو آزار انیس کے بعد تکلیف میں جلے جاتا ہوں تو اس دن تک عمران خان صاحب نے ایک سیاسی فیسٹ ایسا نہیں کیا جس کے اوپر انہیں بعد میں خود نہ اس کے پر تاثف نہ ہوا ریگریٹ نہ کیا ان کا افسوس نہ ہوا جو انہوں نے کام میں غلط کیا تو وہ دو آزار دو کے الیکشن میں میں نے ان کو سیٹ نکالی جیت گئے اس نے ریزن ڈیتری دیا ان کو ایک وجہ وجود دیا ان کی سیاست کو اگر وہ الیکشن نہ جیتے تو شاید وہ سیاسے میں کسہ ساپاری نہ ہوتا ہے کیونکہ ایک سیٹری ایسا ملی میں پہنچ جائے ان کو کچھ لیکٹی میں اسی مل گئی سیاست کا ان کا تو اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ فہج صرف نے آؤٹسورس کر دی اپنی سیاست کو تو جنرل پاشا کا بہت ذکر ہوتا ہے تو ان سے ملکاتوں کا بھی سلسلہ آپ کی موجودکی میں شروع ہو گئے تھا آپ بات رہے ہیں ان ملکاتوں دیکھیں میں جنرل پاشا نے فسلیٹیٹ تو جب یہ باتیں جو تھیں وہ عمران خان صاحب جو ہے کچھ چیزیں انہوں نے مجھ سے جو ہے دور رکھتے تھے اچھا ہے اور میں بھی ان سے دور رہتا تھا صحیح ہے کیونکہ میرے لیے میں میرے ایک تجربہ تھا بدکسم یا خوشکسمتی سے میں سہاست کے اندر سولہ سال کی عمر سے تھا اور سولہ سال بھی کیا پیدا ہوتا ہی تھا گھر کے اندر والے صاحب کو الیکشن لڑے لڑتے دیکھا تو جب ان کو جو جو مجھے میں ملٹری ریجیم بھی دیکھ چکے تھا عیوب خان کا بھی اپنے گھر پہ بھیج چکی تھی ہمارے گھر اپوزشن تھا اس کو بھگت چکے تھے جو علاق کے وقت میں میری ہمدردی ہیں اکوان جہاد کی وجہ سے ان کے جو جو ان کا آہ نیریٹیف تھا اس کی وجہ سے ان کے بہت دل و جان سے ہم چاہتے تھے سیاست بھی مچھے اور نہیں ہی تھی بعد میں جب میں نے دیکھا میں نے کہا نہیں یہ چاہے فوجی ریجیم کتنا نیک ہو ان کا کتنا ان میں اخلاص ہو پاکستان کے لیے سوانے روح ہے کیونکہ جو بھی ہے جمہوریت ہی اس ملک کا حل ہے چاہے کسی قسم کی ہو اگر جمہوریت جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسے استقام ملتا ہے فوجی ڈکٹیٹر استقام نہیں دیتا کیونکہ چار پائنچ سال بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں مٹائیں کیسے جمہوریت کے لیے یہ ضرور نہیں ہے پائنچ سال بعد اب اٹھائیں اور ہر آ کے پھینک دیں اچھا آپ نے اپنے لیے تو وہ پسند نہیں کیا گرومنگ والا جنرل پائشاہ نے ان کو گروم کیا تو میں نے یہ کہا ہے کہ ایران خان جو ہے جب ان کے قریب آئے تو گروم نہیں گروم کرنے بڑا سٹرانگ لفظ ہے بہتا ہے سپورٹ جب انہوں نے اس کو آؤٹسورس کیا تو انہوں نے لیا تو پھر انہوں نے دولہ تیرہ میں ان کو لانے کا آہ جو ہے ایک تہیہ کیا بہت چاہایا خود بھی ایک وجہ یہ بنی تھی کہ پیرس پارٹی اور مسئلی نون جو ہے انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنا دی پنجاب کے اندر تو دوہزار گیارہ میت تک انہوں نے کولیشن گورنمنٹ رہی جبکہ جو مرکز اور فیڈل گورنمنٹ بھی دوہزار آٹھ میں چند مہین انہوں نے کولیشن رہی اور باقی ان کے ساتھ وہ سپورٹر رہے اب اس صورتحال میں اپوزیشن کی اسپیس خالی ہو گئی تھی جو کہ چاہے چھوٹی ہوتی کچھ وہ امران خان صاحب کو شفٹ ہو گئی کیونکہ دیکھو ہر پارٹی کی اپوزیشن ہوتی ہے جو مسئلی نون کی اپوزیشن تھی وہ پیوز پارٹی کو اب سپورٹ کرتی تھی یا گھر بیٹھی رہتی تھی تو وہ پیوز پارٹی کو بھی سپورٹ کرنے سے کاثر نہیں کہ وہ مسئلی نون کے ساتھ تھی جو بھی اس پارٹی کی اپوزیشن تھی ادھر چلی امران خان صاحب انہوں نے تھوڑا سا اس کو پرموٹ کیا یا اس کی اوپر توجہ دی اس کو پیسے کے امران خان صاحب کے پاس پیسے ہی کمی تھی وہ شمار لوگ پیسے والے بھیجنے شروع کر دیئے تو اسے اپ کیمپین چلانا آسان ہو جاتا ہے تو وہ جب چلائی تو پھر لوگ ویسی تیار بیٹھے تھے آہ جینورلی دوہزار آہ گیارہ میں جو ان کو لاہور کا پھر کراچی کا جو جلسہ ہوا پچھلی ڈسمبر کا انہوں نے پورا پاکستان کا بڑا امپیکٹ پڑا آپ میڈیا کوریج پھر انہوں نے بھی اس بات کے حق میں نہیں تھا اچھا کہ فوج کو چمٹے سی بٹھائے جائے اسے اجتدار تو مل جاتا ہے لیکن انجام یہی ہوتا ہے جو آج دیکھ رہے ہیں ایسے یہ ہے تو وہ جو ہر ایک کا یہی انجام ہوتا ہے یہ آج جو بیٹھے ہیں جو فوج کے ساتھ آہ جو ملی بھوکت کر کے ان کا انجام بھی یہی ہوگا جو امران پہنچ چکا ہے یہ 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 قضیہ جو ہے ستر سال تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فوج بھی اخلاص کے ساتھ آتی ہے اخلاص کیا ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے میں ہی ملک ٹھیک کر سکتا ہوں وہ جو طاقت آتی ہے جو فورس جنرل جوتا ہے وہ آل مائٹی بن جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے ایک سپنگ کورٹ بھی آپ کے نیچے ہے سہسدان بھی آپ کو آویلیبل ہے ادارے بھی آپ کو جواب دے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں حضور آپ تو کہتے ہیں پھر تم ملک ٹھیک کرنا چاہیے انہیں کیسے ٹھیک ہوگا انہیں کہ سہسدانوں سے تو نہیں ہوگا یہ جمہوریہ تو کھا گئی یہ تو سہسدان یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں بڑے گھندے لوگ ہیں یہ پوری دنیا کے اندر نیریٹیو چلتا ہے یہ ساری ڈکٹیٹرز جو پھلاتے ہیں جس میں سچائی بھی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہا تو لیکن اس کا حل نہیں ہے نا اب یہ خان صاحب اقتدار کا لالچ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا خلفائے راجدین کے وقت میں بھی کہ کتنا ہم نے کہا جو وہ اس لیول کے لوگ جو ہیں اقتدار کے لیے یا جو جو پاور کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ان سے بند ہے تو ساری طرح کی توقع رکھنی چاہی ہے ابھی دوسرا اٹھارہ میں جب خان صاحب وزیراعظم بنے ان کی حکومت آئی تو آپ کو اندازہ تھا کہ ان کا کسی رہاں کسی سٹیر پی جا کے مسئلہ ہوگا ان کی نیچر پسال جو رکھتے ہوئے پہلے سے پہلے سے بتایا تھا ہمیشہ یہ میرے سارے دوست جانتے ہیں میں تو اپنے اس وقت چونکہ ٹی وی پہ اور کر نہیں سکتے ہیں میرے کولنوں میں بین لگی دوستہ انیس میں اچھا میرے سارے ٹی ٹیلیویئنز پہ میری بیعت تھی سارے چینل پہ اور جیو پہ بھی مجھے انہوں نے ریشٹ کر دیا تھا ایک پروڑیم تک میں بڑا ہی تین سارے تین سال میرے پہ ایک دھرمیان میں ایک دو مہینے کی بابندی بھی مگی میری جیو پہ کیا بھی اچھا یہ تھا کہ آپ کوئی بات شارتان کنیتن بھی فوج کی خلاف نہیں کر سکتے تھے اچھا تو یہ باتیں نہیں ہو سکتی تھی. صحیح. آپ اس وقت یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ الیکشن میں ادھان کی ہوئی ہے. آٹیس بیٹھ کے. فور گوڑ ٹو ٹری یئر آپ آٹیس نہیں کہہ سکتے تھے. یہ بڑے بڑے لیڈر نہیں کہہ تھے اس امبلی کے اندر. یہ جو اپوزیشن لیڈر تھے. یہ تو محیشت اور پندی کیا کیا شوک کر رہے تھے. تو اس لیے ہمارے تھے. ہم نے تو پھر جان تیلی پہ رکھ کے جتنی سپیس کسی ٹی وی نے دی ہم نے لیے. یہ آپ کو پہلے سے انداز تھا کہ ان کی نیچر کو دیکھتے ہیں. نہیں نہیں نیچر نہیں. مجھے مجھے فوج کا پتہ ہے. اچھا اور آپ کو خان صاحب کو ہی بتا ہے. میں یہ پہلے خان صاحب نہیں. خان صاحب جب بالاتار ہو کے. اچھا. مجھے پتہ ہے کہ فوج کی نہیں بن سکتی. فوج کی انیس سو ترپن سے کسی ایک وزیراعظم کے ساتھ بنی ہوتی تو میں کہتا ہے ان بن جاتی. جنیجے کو یہ خود لائے تھے. جمالی کو یہ خود لائے تھے چن کے. ان کا کوئی میریٹ پر نہیں بنتا تھا. تو کیا کیا ان کے ساتھ. جنیجے کو بھی گھر چنیزی علاق صاحب نے کرا دی. جمالی کو مشروع نے ایک سال کے بعد گھر بھی دیا. شباہ شریف کے ساتھ تو بہت بن رہی ہے. نہیں نہیں بن کیا رہی ہے کہ آپ یہ تو پھر آہ شاکت عزیز بنی ہے. ہم ہم کہ آپ ٹوٹل کے پیچولیٹ کا کل پر سو کہہ رہا تھا نا کہ بھئی میں تو اسٹیبیشن سے وہ وہ تو کچھ انہیں سارا اقتداروں کو دیا ہویا ہے. اس اسٹیبیشن پریٹیکل کر رہی تھا. شباہ شریف کو اور شاکت عزیز کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اس میں. نہیں دیکھو نا اسٹیبیشن کے ساتھ تعلقات میں. ایک جیسا سمجھتے. میرا خیال ہے شباہ شریف اس شاکت عزیز تھوڑا بہتر تھا. اچھا. کیونکہ وہ امریکیوں کا سی اے کا پلانٹٹ تھا نا. تو اسی طاقت امریکہ سے آتی تھی. اسی ایک ایجنٹ تھا. تو اسی طاقت وہاں سے آتی تھی. باجوہ صاحب کے وقت میں تو شباہ شریف صاحب بالکل ہی سب کچھ ان کے رحم و قرم پر چھوڑا ہوتا ہے لیکن بارے سیدانوں میں چونکہ پیچھے نواز شریف صاحب بیٹھے تھے زردائی صاحب بیٹھے تھے فضلرمان صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنی چلاکی سے جو عمران خان صاحب کہا وہ ہنرمنی نہیں تھی. باجوہ کو وہ نہیں دیا وہ جو لینا چاہتا تھا. نا اکسینشن دی. نا اس کو الیکشن دیا کہ وہ نے گران حکومت بنا کے یہاں بے دو سالول کرے. تو اور نہ ان کو دینے پر تیار ہیں. حالانکہ آسم منیر صاحب سے ان کے تعلقات میرٹ پر ٹھیک ہے کیونکہ آسم منیر صاحب بھی ایک کورنرڈ ہے عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ جو زیادتیں کی ہیں جن میں قصور عمران خان صاحب کہا ہے جنہ آسم منیر کا نہیں ہے کہ ایک بندہ بھی بنا نہیں ہے اور آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں اس کی تائناتی کو رکھوانے کے لیے جو ایک لیفٹین جنرل ہے جو کہ اپنی مرضی سے مکھی اپنے سرکتاری دفتر میں نہیں مار سکتا ہے جنرل کی بغیر اب اس اقلاف لانگ مارچ کرنے تین مہینے پہلے آپ نے آگست سپٹمبر میں کہتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا کیونکہ انتیس سممبر کو یہ نہ بنے باقی پھر بعد میں دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے کہ وہ آسم منیر نہ بنے تو آسم منیر بچارے نے ایک ایک جس کو کہنا چاہیے کہ آہ بائی ڈیفولٹ وہ ایک کمزور ہی سے اس نے شروع کیا ہے کہ اسے خلاف بہت بہت ساتھ سوئی باجوہ نے بھی کی پھوج کے اندر سے کی اس کو رکھوانے کے لیے عمران خان صاحب نے اسے خلاف تقریریں کی جلوس نکالے کہ نواز شیف وہ آمی شیف بنانا چاہتا ہے کہ جو مجھے ناہل کرا دے دے باجوہ اپنا اور نواز شیف کو اہل کرا دے دے اس کے بعد جب پچھلے مہینہ پہلے کہتے ہیں جب یہ ابھی نو مہینہ نہیں ہوا تھا تو اسے چند نیر پہلے کہتے ہیں کہ نواز شیف کو کریٹڈ ہے کہ اسے آسم منیر کو بنا دیا باجوہ کا اسٹینشن نہیں دی تو کیا فیدہ ایسی بات کا تو بات یہ ہے کہ جی اب وہ تو میرٹ پہ ہونے کے باوجود اس کے باوجود یہ جو لوگ ہیں اس کو وہ کوئی نہ حکومت ایسی دینے چاہتے ہیں انہوں لے لینی ہے اسٹینشن اپنی مرضی کی نگران کیونکہ چار دن بعد نگران حکومت آ رہی ہے جی انہوں لے لینی ہے اور نہ ہوں چاہتے ہیں کہ جی اس جو نگران جو اسٹینشن کی مرضی کی ہو چھے مینے کریں اس کے لیے بھی انہوں نے تیاری کر دیا کہ انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں وہ نگران حکومت کو چھے سے بارہ مہینے تک کے ہیں کہ وہ یہ قومت کرنا چاہے تو اسے باکتہ رات ہوں صحیح ہے اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ کسی سے بن نہیں سکتی ان کی تو شباہ شریف کی جگہ کا نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے جو آپ نے فرمایا بھی کہ وہ انشاءاللہ وزیراعظم بنیں گے ایک شو میں آپ نے کہا کافی میں نے اس میں کہا دیکھوں کہ میں نے کہا تیہ ہو گیا ہے آچھا دوبارہ میں نے کہا پھر میرے نظریک اس وقت چوائس بھی نہیں ہے نواز شریف کے بغیر تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے دوبارہ ان کا پھڑا ہوگا پس میں آن جاگے آئے اپنے سبق سیکھیں گے وہ ایک لمبا ایک کہانی ہے وہ تو نواز شریف آپ بنیں گے نا جی تو وہ نواز شریف کے پاس political space وہ نہیں ہوگی وہ political space پاکستان میں سوئے عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اچھا مطلب ظاہر ہے کہ ان کو پولیٹس کی نہیں ہے نا نواز شریف نے آخری سیاست اپنی کی ہے مارک دوازہ اٹھارہ میں پھر چلے گئے لندن پھر آکے جیل میں چلے گئے ماریم نواز صاحبہ بیچاری دس پندہ اندین کے لیے اکٹی ہوئی عمران خان صاحب دور میں اپنی پارٹی نے کہا نہیں ہو سکتی پھر دوسری دور پھر اپنی پارٹی نے ان کو گھر بھیج دیا کہ نہیں زباب بندی کی جائے ہمارا معاملہ باجوا سے نہیں چل سکتا ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تم باپ بیٹی جو ہے ہمارا کام بگاڑ دیتے ہو ہر پارٹی کے اندر ایک انٹرنیس سائن فیوڈ ہوتی ہے اندر کے ایک باہمی چپ کلش ہوتی ہے ایسا آسانی ہوتا ہے اب جب آئیں ہیں تو کسے روک ہے کیوں روک ہیں اپنی پارٹی ہی اندر سے اس طریقے سے نہیں اویلیبلی کیونکہ پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر میرے ساتھ مجھے بتاتے رہے کہ جی یہ آکے پھر ایک خامخواہ میں مسلسلات میں رہ دیں گی اچھا ہماری پھر بن رہی یہ نہ ہو کہ بگڑ جائے تو وہ چوری نصار صاحب ٹھیک کہتے ہیں اس کا مطلب ان کے بارے مریم صاحبہ کے بارے میں کہ معاملات خراب کرتی ہیں نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے دیکھو مریم نواز صاحبہ کر چاہ سکتی ہیں مریم نواز صاحبہ اگر نواز شیف کا نیریٹیو نہ اٹھائیں ہم میں تو مریم نواز صاحبہ کو بڑا کریٹ دیتا ہوں اس لحاظ سے کہ نواز شیف کا نیریٹیو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے باوجود آپ نے فرمایا کہ پولٹیکل سپیس جو ہے وہ اس سے عمران خان کے باز ہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی اتنی زیادہ جو مقبولیت ہے نیوتھ میں اور سب میں اس کی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ وہ پہلے بھی تھے آپ نے کہا ہے اور اب بھی ہیں اس کی آپ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی مقبولیت کی دیکھ میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو نا آپ اگر آپ کے پاس کوئی گنجائش ہو تو دو اس میں انٹریو کر لیں اچھا اس کو آپ کیونکہ یہ بڑا کمپریہنسیف ٹاپک ہے یہ پورا ایک اس کی پاکستان کے اندر اس کی پوری ایک بیک گرونڈ ہے ٹھیک ہے یہ سپیس جو ہے نا مختصر ہے یہ کہ عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ نہیں ملی یہ ڈسمبر دوہ اکیس کے پاس یہی نواز شیف صاحب کو پاس تھی کون سپیس کون سی تھی یہی سپیس انیس سو چھے سیٹھ میں ذلکہ علی بھٹو کو ملی تھی یہی سپیس درمیان میں ان بیٹوین بھوتوں کو ملی ہے نائنٹین تری میں نواز شیف کو دوبارہ ملی ہے ہے کیا یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو ہے جو پاکستان میں عیوب خان کے معشلاء کے وقت میں جب خان عبدالل قیوم خان نے جب میں بھی نہ سمجھتا آپ پدری کس جہان میں ہوں گے اس وقت نائنٹین ففٹی نائن میں تو اس وقت معشلاء وہ پپلر معشلاء تھا قیوم خان جب نکلا تھا تو اس کو بھی چار چانلہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو ہمارے پاس جو آہ جو آہ اسٹیلشن کے پاس سیاست کے اندر سپیس زیرو ہے ان کو کبھی پاکستان کی پبلک نے سیاست میں سپٹ نہیں کیا یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی اس سے لوگ تنگ تھے اور ہم آگئے یہ بلکل آہ بلکل غلط بات ہے تو کرائیسز یہ ہے کہ یہ جو سپیس ہے جو نواز شیف کا جو نیریٹیو تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھو دوبارہ بیس اکٹوبر میں نواز شیف نے کیا کا تک جنہ والے میں تقریب میں کہ میرا جھگڑا عمران خان صاحب سے ہمارا نہیں ہے جنرل باجو صاحب آپ سے ہے اور جنرل فیضمی صاحب آپ سے ہے کیونکہ آپ نے یہ یہ کام کی ہے آپ نے جمہوری حکومت کو ختم کیا ہے عمران خان نے ختم نہیں کیا وہ نیریٹیو جب عمران خان صاحب کو منتقل ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیلشنٹ عمران خان صاحب کا نیریٹیو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بورا ہے وہ نواز شیف کا منتقل ہو گیا تو لا محالہ جو پپولیریٹی ہے اس کا تو وجہ یہ ہے کہ وہ نیریٹیو ہے وہ بیانی آئے تھا جو نے آج شیف صاحب کو چار چان لگا کے جا رہا تھا چلے گیا تو پرو اسٹیبلشنٹ بیانی ہے کی پاکستان کہتے ہیں سیسا میں گنجائش نہیں ہے عمران خان صاحب یہ غیر مقبولی ہے دیکھ چکے اپنے دور اقتدار میں ہمیں وہ کوئی الیکسے نہیں جیتے رہے تھے سات فیصد پپولیریٹی تھے یہ سروی جو آج ستر فیصد بتا رہے ہیں یہ ڈسیمبر دوہزار اکیس میں سات فیصد تھی سو یہ سارا دھوکہ ہے دھوکہ نہیں ہے یہ وہ حقیقت ہے جو کہ کہ اب سیاست ملک میں جب نوازشیو انٹی اسٹرویش کر رہے تھے تو پورے ملک کی سیاست نوازشیو یہ گھوم رہی تھی اب عمران خان صاحب تھی نظیر گھوم رہی ہے سر تھوڑا وقت محقصر ہم آنڈ کی جانب چلتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آخری آپ کی ملاقات کب ہوئی خان صاحب میری آخری ملاقات کبھی نہیں بس جب سے دوہزار تیرہ کے اندر جو تفصیلی ملاقات ہوئی تھی جیسے ہم اس بعد ہی علیہ دا ہوئے تھے جی وہ چار پانچ گھنٹے کی تھی اور وہ میرا خیال میں اٹھارہ یونیس مارچ دوہزار تیرہ میں ہوئی تھی اس کے بعد ظاہر آپ کے نشتداری بھی ہے وہ ایک حادثے کا بھی شکار ہوئے دھماکہ ہوئے تو آپ نے دل تو کیا ہوگا کیا بیادت کر رہے ہیں جب وہ دوہزار تیرہ میں جب وہ کنٹینر سے گرے تھے الیکشن کمپین کے درمیان تو میرا خیال یہ میہ کا واقع ہے الیکشن جب وہ دو ہفتے پہلے دوہزار تیرہ کے جی 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 تو میں ان کے پاس اسی دن اسی وقت پہنچ لیا تھا ہاؤسپٹل میں صحیح پھر وہاں پہ میرا چھوڑا بھائی الیکشن لڑا تھا جی تو تیرہ تاریخ کو یہ آج میرا خیال ساتھ یا آٹھ میہ کا تھا تیرہ میہ کو الیکشن تھا تو الیکشن ختم کرتے ہی چودہ میں ایک ہو میں ایک دوبارہ پھر یہ خود چھوک خانہ میں آیا تھا اب جب ایک زفعہ گولی لے گیا تو میں اسی وقت بھی جب یہ وزیرہ بات سے لے گیا ہے تو وہ یہ پتہ تھا میں انٹائج تھا ہاؤسپٹل لائے تو میں بیمار پرسی کرنے کیا میری ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کا آپریشن ہو رہا تھا اچھا تبارہ ایک میرا فرض تھا میں نے ان کو میسیج بھی بھیج دیا کہ مجھے افسوس ہوئی آپ کی حادثے کا اچھا اور میں اس کی بزرمت بھی کرتا ہوں اور میں آیا تھا آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی صحیح اور میں دعا کرتا ہوں گا اللہ آپ کو مکمل صحت ماند کریں اور اللہ ہمیشہ آپ کو اپنی فیضی فاظر میں بکے باقی میرا ایک دفعہ کوئی میاں محمود رشی صاحب ہمارے دو سامن کے جوان بیٹے کی ڈیت ہو گئی تھی دوزار چودہ کیا پندرہ میں تو جنازر پر اسی آمنہ سامن ہوگا پھر کبھی نہیں ہے میں آخری ایک سوال لازمی کرنا چاہتا ہوں گا ایک پلیز ذرا بتائیے گا دوزار تیرہ میں آپ کی کوشش کے باوجود جماعت اسلامی اور پی ٹی ای کا اتحاد کیوں نہیں ہو سکا تھا وہ اگر اتحاد پلیز بتا دیں میرا خیال ہے کہ وہ ہونے کہ نہ ہو نہیں ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس میں اگر مجھے جگہ ہوتا تو میں مجھے اس کا ادراک ہوتا کہ میں ان کو جو ہے اس میں نہ پڑتا کیوں آپ کو کسی جماعت کے ساتھ ہاتھ کرنے کے لیے کوئی آپ جب اپنے فیملی میں کسی فیملی کے کسی بچی کا رشتہ جاتا ہے یا رشتہ آپ اپنے لیے کسی کے لیے مانگتے ہیں تو کمپیٹیبلیٹی تو دیکھتے ہیں نا جی جی کوئی چیز تو مشترک ہو یا کوئی چیز تو ہو جو آپ کے کومن ہو ہم کہ اگر پڑھے لکھے گھر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہے یا فلاں تو جب اسلامی کے آہ دوازار تیرہ کے اندر سٹنس کوئی نہیں تھی جب اسلامی کے پاس تو اور تحریک انصاف کے پاس بدنیتی بہت تھی ان کا خیال تھا کہ کچھ عرصہ ان کو انگیج رکھو کیونکہ مضائقہ نہیں ہے کہ جماعت بہرحال ایک بڑی ایک سائزبل جماعت ہے تو جب مجھے ہی اس کے انچارج بنا دیا تھا عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کا اور جاوید آشوی صاحب ہی اس کے ممبر تھے اس میں تحریک انصاف میں تھے اسی نیت سے اسی نیت سے کہ ہم مذاکرات کریں صحیح ہے اور الوی صاحب اس کے ممبر تھے ہم تین ممبر کمیٹی دودھر سے پدری کون کون تھے شاید ڈاکٹر کمال صاحب تھے آہ شاید لیاکت بلوش صاحب تھے صحیح ہے کوئی اس طرح تین چار تھے بندے تھے جو کے ممبر تھے تو پھر جب کمیٹی کی میٹنگ وہاں پہ کال کی تو میں نے منور صاحب کو کہا میں نے کہا منور صاحب بات میں آپ کو بتا دوں یہ بندہ غیر سنجید ہے اچھا یہ باتیں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے تیرہ کی نہیں ہے اچھا ابھی یہ الیکشن دودھر تیرہ میں ہونے تھے اور آپ کے لیے میرے تو میں نے کہا میں مجھے عام حالات میں کسی کو نہ کہتا لیکن چونکہ آپ لوگ اس میں ایک پڑھانے تعلق ہے بالکل ایک روحانی اور قلب ہے آپ کمیٹی کے ہیڈ تھے آپ نے الیکشن سے پہلے منور صاحب کو یہ بتا دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تو میں نے کہا دودھر بارہ کی بات ہے دودھرہ تیرہ میں جا کے الیکشن ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے نا یہ بندہ آپ کو دھوکھا دے رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کو آخر میں پتا چلے تو یہ آپ مام نہ کریں پھر ایک تحریکن صاف نے ایک میٹنگ کال کی جس کے اندر مجھے ریپورٹ دینی تھی اس اسی میٹنگ کی اچھا تو میں اس میں میں نے کہا میں نہیں آوں گا تو یہ اسلام آباد میٹنگ تھی تذیرہ کو آتا ہے میں تو گھر میں اس دنوں میں مجھے دوپیر سونے کیا دے میں آکے سو گیا تو اتنے میں مجھے ہے جو ہے شکوید مامو صاحب آئے گھر میں انہوں میں جگہ آیا اچھا انہیں کہے یار وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آہ سکائپ پہ آ جاؤ اچھا انہیں نینے یہ شروع ہوتا ہے ویڈیو کالز پہ تو دفتر میں رہے بندبست ہے وہاں پھر تو ادھر ہم نے بندبست ہے تو آ جاؤ میں نے کہا تھا امران بہت ریکویسٹ کر رہا ہے پہلے وہ مجھے کہہ رہے تھے اسلام آباد اور دو دن مجھے کہتے رہے میں وہاں گیا تو جیسی کیا تو مجھے مجھے تھوڑا سا حسد آگے جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے برحال اینیوے تو کر دست ہوئی شورٹ آہ میں نے وہاں پہ میٹنگ میں کہا میں نے کہا آپ لوگ جماعت اسلامی کو دخوا دینا چاہتے ہیں یہ واحد جگہ میں یہاں نہیں دینا چاہتا ہوں اسے مجھے یہ مزاہیہ پان میرے ساتھ نہ کریں یہ کام کسی اور کے ساتھ کریں جماعت اسلامی کو آپ بخشتے ہیں پھر بات ہے اس کے بعد جماعت اسلامی کے بعد دوہزاہ تیرہ میں چاہت تھی کہ وہ جب کلیشن میں بنے تھے تو میں نے سارجل حق سے کہا تھا کہ حضور ایک معاہدہ کر لیں دوہزاہ اٹھارہ کا کیونکہ آپ کو ایک سر لینا پڑے گا یہ جو اب جنگ کے اعلان کیا ہوئے تحریک انصار مسئلی نون یہ غیر سیاسی سوچ ہے اس کو کئی بزرائی نہیں ملیں گی آپ ارائیلیمنٹ ہو جائیں گے سیاست کی تحریک انصار ابھی آپ کے ساتھ لکھ کے معاہدہ کرے گی آپ کو سپیس دے گی دو چار سیٹیں شاہد پنجاب میں بھی دے 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 دوہ اٹھارہ کے الیکشن میں تو میں نے کہا اس میں آپ کو سپیس مل جائے گی لیکن بارال صدی اللہ حق صاحب کہتے تھے نہیں نہیں آپ فکر نہ کر ہم سویپ کریں گے یہ پرانی جواعت والوں کو جواستامی کے جو لیڈر ہے ان کے اندر سارا اخلاص سارا محبت ساری دینداری کے باوجود جو سیاسی سوچ ہے ایک آخری فکر میں کہتا جاؤں یہ مذہب اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وگر دنیا میں کافروں کی حکومت نہ ہوتی ہے اور دنیا میں خدا نہ خواستہ کئی پیغمبر جو ہے کامیاب نہیں ہوئے اور قتل نہ ہوتے انہی کو اللہ نے حکومت دیا ہے چاہے پیغمبروں کو دیا ہے چاہے کافروں کو دیا ہے جن کے اندر ایک جو سیاسی فہم و فراستہ جو ہے اور ساری حکمت عمل یہ ٹاپ کی ہے حفیز اللہ علیہ وسلم خیال آپ نے سنے ہمارے سوارات کچھ باقی بھی تھے بہت تفصیلی سے ذکر کیا لیکن اوپر کچھ بہت ڈسٹنگوش گیا جیس جاوید آشمی صاحب اور دیکھر لوگ آئے ہیں تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پہ اگلی انشاءاللہ کسی ملاقات میں ضرور کریں گے آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاہ کریں